اوئی کم اللہ تعالیٰ سن مصطفیٰ کو لکربائن پریکٹیکل پریکٹیکل خجورنا بوٹا سکیارا سرکار اینج کر کے تکیار اینج بارا ہو گیا بوٹے نے خجورنا کوئی نہیں اینج کر کے تکیار تو خجورنا لگئی ہیں اے اسنو کیا اے اجڑا اما ختیجہ تلکبرارا امالازمسی میسرا 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 کہنے سرکار کھانے ہستے کچھ نہیں لیا کہنے تھا کہ تکیار کوئی بوٹا ہے خجورنا ہجی ہے تو صحیح جا کے اینج کر کے تکیارا بچارا ساپ سکیا ساڑے سرکار سن نگاہ ڈالی تکیار بوٹا رہ گیا نال خجورنا لگئی ہیں خجورنا لگئی ہیں خجورنا لگئی ہیں تو باج بوٹا چھوک گیا اینج چھوک گیا جسے بندہ باہدر چھوکنا اینج درخت چھوک گیا اے اللہ دی بندے لالت القدر دی راتی یہ ملک بڑیا ہر چیز رب اگے چکنی ہر چیز رب اگے چکنی ہر چیز اللہ دن سجیدہ کر رہی ہے جتنے جو کچھ زمینوں و آسمان اندر ہے اور رب نو سجیدہ کر دا لالت القدر دی رات میں اللہ تعالی سن در اتنی فضیلتہ رکھی دیا جس لئے بندہ آپ نے رب دا ہو جاوے ہر چیز دا تیانو سے لے پاسی کرنی ہو جانا ہے ہر چیز اس دی متا ہی ہو جانا ہے یہ تھے میرے کوئل شیر ہے یا شیر ہے یا تلے ہستانے تھے میرے کار لے دوسرے تیسے سارے یہ پیر صاحب نے شیر کھا جاسی اور میں بڑے مزنہ شیر کو میں آنج بیٹھے رہی پرسکون اور جس سے کوئی بندہ رابطہ ہو جاوے ہر چیز ہوتی متا ہی ہو جانا وہ اس نے کچھ بھی نہیں آخ بچے انکو لو اللہ تعالی سب پر روا چھوڑنا ہے ہاں پیارے ہیں نا اللہ تعالی نو بچے پیارے گے چین جڑی ہے نا چین اے دنیا جڑی ہے نا چین سپر پاور بڑھنے ہلا سپر پاور بڑھنے ہلا پر ہیٹ دی اڈی تروڑ گئی بھارت دی آر چیز چکچکا کے بار آرے نو دوے تری یہ سارا بار ساٹھ کے سپر پاور دا اینج کر کے اعلان کر سی سپر پاور دا اعلان کر سی ہاں جڑی اگی نا چین چین سپر پاور بننے کے لیے بھارت کو ٹھکانے لگانا ہوگا جی ہیں کوئی چیز کھڑ دا کھڑ کے کبر وچ رکھے ہیں ہاں کوئی جانوار مر جا ویر میں اسے کھڑ کے کسی وچ یا کسا نالے وچی دیا ورد کریا ہاں اسے ٹھکانے لانا پہندا اسی طریقے نا جب تک بھارت ٹھکانے نی لگیا آلمی طاقت نی بڑھن دا اور انج ٹکٹن دے آلمی طاقت نو خبردار کر دیتا چین سون خبردار کر دیتا پاکستان تے عملہ چین تے عملہ ایران تے عملہ چین تے عملہ اسویلے تا نہیں یا تو نی یو دیڑا دیڑا کھڑیا نی نا کہ ناس بھارتی وزیر آزم پتنے مکڑا نا اے اسویلے تا نہیں ساری ایران نی وی اور یمن نی انہ دی کھڑ پیانجی اسویلے تا نہیں اسرائیل سون کڑی دی ہوگے صرف چین نا پیچھے آتھ ہونے دے باوجود درگن ڈرگن اور چین ایسا کڑاکا ایسا کڑاکا کڑ سی ایسا کڑاکا اگر دنیں بارہ مجھے پاکستان اور چین سون دنیں بارہ مجھے پوری دنیا نویں جی کر کے تارے نا تکاہیں نینج انہ یہ اپڑے کریس میرے سنے دے انہ تارے نی تک سکن جلوے نی تک سکن چین انہ جلوے تکا سی دنیں بارہ مجھے سورجی روشنی ویچ انہ جو ارچیز انہ گیا آیاں کر دے سی اور میں ایک دوریچ آخی ایسا تقریبا دوز آر دوویچ ملک سے مجھے افانی نکلتے ہوئے چینی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ملک سے افانی نکلتے ہوئے چینی آتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں افانی نکل گئے اور چینی آرہیں انہ ایک آپ بن رہے ہیں گلگت بلتستانش گلگت بلتستانش ایک آپ بن رہے ہیں ایک آپ اریپور بن رہے ہیں ایک آپ گجنہ لے بڑھنا پہ آئے یہ تین چار آپ بڑھ رہے ہیں ایک آب بیچ پہ انتہ لی ہی ہزار چینی آسی اسی واسطے میں اگر آخنا پہ آنکے آپ نے ذرا سفر اوپر تھوڑی اعتیاد کرنا پاکستان ہوتے جانے ہی جانے ہی جانے ہی ہر حال ہی جانے ہی پاکستان جنگ لڑنی لڑنی ہے اے فرض ہوئی دی جو مرضی کر کے نو پاکستان جنگ لڑنی اور پاکستان نو اور چینہ نو فتح نصیب ہونی اور اس دے کئی گاؤں تے جڑے گاؤں ہے گئن نا بھارت دے کئی دی آتے کئی گاؤں کئی ٹوکاں تیب ہو گیا تیب نال جتنے بھی علاقے ہیں انہ تے مطلب چینہ کبزہ کرنے لا کرنے لا کرنے لا اور جس جگہ تے پانچ رستے پاکستان کر کے اندستان دے نکھڑتے او سپر آن کے چین بینے اللہ ادھر سکھ بھی بینے اللہ ادھر چینہ بھی آن کے بینے اللہ چینہ بھی بینے اللہ اور میں نے اے بھی لگتا ہے ایک الگل بلکل واضح میں نے اے بھی نظر آ رہی ہے فوج ہو سکتا ہے کہ کسی بھی لے بھی اے مدیدہ جڑا تختہ ہے گا اس نو لٹا چھوڑے ہیں چاہ کے مارس ہیں جو جا ہو لگے موسیقی